دیکھو آج کل تو ماس مسالہ کا دور چل رہا ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ بھائی فلموں میں ماس مسالہ ہوگا تب ہی ہم سینیما کر جائیں گے اور اس فلم کو دیکھ کر آئیں گے تو آج ہم بات کرنے والے آنے والی ایسی دس بڑی فلمیں جو کی گینگیسٹر کے اوپر ہونے والی ہیں ادھارت جہاں پر ماس مسالہ ملے گا آپ کو بھر بھر کے اب یہ فلمیں کونسی ہونے والی ہیں ان سب کو جانے کے لئے آپ کو اور بار کی طرح ایک چھوڑا سا ہی کام کرنا ہوگا ویڈیو چھلے گے لائک کیجئے کے چینل کو سپورٹ کرنے لئے سسکرائب اور بیل اگر پیس کا نام مت بولیے گا اگر آپ چینل پر نئے آئے تو دوستو شروعات کریں گے نمبر ٹین سے تو نمبر ٹین پر پہلی گینگیسٹر جو فلم ہونے والی ہے وہ ہونے والی ہے لیو لیو ایک گینگیسٹر ایکشن تھریلے فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکشن دے رہے ہیں لوکیس کانراج جو اس سے پہلے کیتھی ماسٹر اور حال فلال میں وکرم جیسی بڑی بلوک بسٹر فلمیں بنا چکے ہیں تو اس کی لیڈ رول میں آپ کو نظر آنے والے تھلاپاتی ویجائے سنجیدہ ترسا پریہ آنند اور ساتھ میں ارجنوید دکھائیں دیں گے یعنی کی فلم کی کاشٹ ہے کافی بڑی اور کونسیپ کہانی بھی ہے جبردست جس وجہ سے تو اس فلم کی سوٹنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے اس فلم کے جو رائٹ ہیں وہ چار سو کروڑ کے بک چکے سیٹلائٹ رائٹ میوزک رائٹ اوٹیٹ رائٹ ملا کے چار سو کروڑ کی فلم بک چکے لیکن سوٹنگ سٹارٹ نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں جلد اس فلم کی سوٹنگ سٹارٹ ہونے والی ہے جسے لگ بگ 120 دن میں کمپلیٹ کیا جائے گا جس فلم کو اسی سال ریلیز کیا جائے گا جہاں پر آپ کو تھالاپتی ویجیو اور سنجیدت کا بہترین فیس آف دیکھنے کو ملنے والا ہے جس کا ایکسن لیول ہوگا جبردست کونسیپ کہانی ہوں گی لاوہ جواب اور اس فلم کو جلد یعنی کی 19 اکٹوبر 2023 کو ہی ریلیز کیا جائے گا جو کی پین انڈیا ہوگی یعنی کی اسے تمیل تیلگو ہندی اور ملیالم بھاسا میں دوستو آتے نمبر نائن پر تو نمبر نائن پر ہے سالار سالار ایک ماس انٹرینمنٹ ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکسن دیں گے پرسانت نیل کیونکہ KGF1 KGF2 جیسی بڑی فلموں کو بنا چکے ہیں تو اس کے لیڈول میں آپ کو پرباز سروتی ہے سنجک باتی بابو اور پر ٹویرا سوکو مارن دکھائیں دینے والے جس فلم کے گلیمز بھائی لیک ہوتے رہتے ہیں اور بوال مچاتے رہتے ہیں جہاں پر آپ پرباز کا لکھ دیکھ کے کہنے والے ہو کہ یہ گینگشٹر بھائی سب سے بڑا گینگشٹر ہونے والا ہے دو ہجار تیس کا جس فلم کی کونسپ کہانی کافی بہتین ہونے والی کیونکہ اس فلم کی کونسپ کہانی بلکل بھی لیک نہیں ہوئی ہے لیکن ہاں اس کے گلیمز لیک ہوتے رہتے ہیں جہاں پر ہر کوئی کہتا ہے کہ یہ فلم واقعی میں بوال مچائے گی اب یہ بوال مچے گا یا نہیں یہ تو ہمیں پتا چلے گا 28 ستمبر 2023 کو اور یہ فلم بھی پین انڈیا ہی ریلیز ہوگی جسے ہندی تامل تیلگو کنڑا ملی علم بھاسا میں ریلیز کیا جائے گا سینیما گھروں میں دوست آجے نمبر ایٹ پر تو نمبر ایٹ پر ہے کیڈی دا ڈیویل جو کی گینگشٹر ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈارکسن دے رہے ہیں سومین پریمس جی جس کے لیڈ رول میں آپ کو نظر آنے والے ہیں دھروہ سرجہ سنجیدت اور بھی کچھ کالاکار جس فلم کو کافی بڑے لیولے پر بنایا جا رہا ہے جہاں پر دھروہ سرجہ کافی بڑے لیولن ہونے والے ہیں جو لوگوں کے لیے ہیں دیوتا لیکن بھائی لیولنوں کے لیے ہیں لیولن اور یہ گینگشٹر مچا رہا ہے بھوکال جس کا حال فلال میں دے کوئی تیجر اناؤنسمنٹ ریلیز کیا گیا تھا جسے دیکھنے کے بعد ہر کوئی ہیل گیا تھا تو اس فلم کے اندر بھی آپ کو دھروہ سرجہ اور سنجیدت کا فیس آف ہوتا ہوا نظر آنے والا ہے جس فلم کو پین انڈیا ہی ریلیز کیا جانا جو آپ کو دو ہزار تیس میں دیکھنے کو ملنے والی ہے دوست بات کروں گا نیسٹ فلم جو ہونے والی ہے گھوست گھوست ایک گینگشٹر ایکسن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائر ایکسن دے رہے ہیں ایم جی سیری نواز جس کے لیڈ رول میں آپ کو سیوہ راجکمار نظر آنے والے ہیں اور سیوہ راجکمار اس کے اندر کافی بڑے گینگشٹر کا رول نبانے والے ہیں جی ہاں دوستو آپ کو ہوتا ہے جو سیوہ راجکمار کی یہ پہلی فرشٹ پین انڈیا فلم ہونے والی ہے اس سے پہلے وہ ویدہ جیسی فلم بنا چکے ہیں لیکن اسے ہندی میں ریلیز نہیں کیا تھا لیکن یہ فلم پانچوں بھاساؤں میں ریلیز کی جائے گی جس فلم کو کافی دنوں سے اور کافی بڑے لیول پر بنایا جا رہا ہے جہاں پر سیوہ راجکمار کا لک دیکھنے کے بعد آپ بھی کہو گے یار یہ دمدار گینگشٹر ہونے والا ہے تو آپ کو ہوتا جس فلم کو جو ریلیز کیا جائے وہ 2023 میں ریلیز کیا جائے جائے جو کنڈا کے ساتھ ہندی تامل تیلگو میں بھی دیکھنے کو ملنے والی ہے دوستو نیکسٹ فلم ہونے والی ہے کینگ آف کوٹا کینگشٹر ایکسن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائر ایکسن دے رہے ہیں ابھیلا جوسی جس کے لئے رول میں آپ کو دلکر سلمان ایسوریہ لیچ میں جیسے کلاکار دکھائیں دینے والے جس کے اندر آپ کو دلکر سلمان پھر سے دکھائیں دینے والے ہیں گینگشٹر کے رول میں اس سے پہلے وہ کروپ جیسی بڑی گینگشٹر فلم بنا چکے ہیں لیکن یہ فلم اس کے مقابلے کافی بڑی ہونے والی کیونکہ اس فلم کو پین انڈیا لیول پہ بنایا جا رہا ہے جس کا بجٹ ہویا ہے کافی بہترین ساندار اور فلم کی کہانی کونسپ بھی کافی جوب اردست ہونے والی ہے بتا جا رہا ہے یہ فلم ایک ٹرو ایونٹ پہ بیس ہونے والی ہے یعنی کی سچی کہانی پر آدھاریت یہ فلم ہو گئی جو کی اب تک کی دلکر سلمان کی موسٹ اویٹڈ فلم بھی بند چکی ہے تو آپ کو داد اس فلم کو پین انڈیا لیول بنایا جا رہا ہے تو پین انڈیا ہی ریلیز کیا جائے گا جس فلم کو بھائی اگست میں ریلیز کیا جانا تھا فلال یہ فلم اب ستمبر تک ریلیز ہو پائے گی کیونکہ اس کی سوٹنگ جو تھی وہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی تھی لیکن ہاں فلم آتا رہی ہے نا ایک مہینے لیٹس ہی دوستو آتے ہیں نمبر فائب پر تو نمبر فائب پر ہے اینیمل اینیمل ایک گینگشٹر ایکشن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈاریکشن دے رہے سندیپ ریڈی وانگا جو کبیر سنگھ ارجون ریڈی جیسی بہترین فلم بنا چکے ہیں تو اس فلم کے لئے رول میں آپ کو رنویر کپور رسمی کمندانہ انیل کپور ساتھ میں باوی دولوی نظر آنے والے جس میں رنویر کپور کا گینگشٹر والا روپ دیکھ کے ہر کوئی تھا حیران جہاں پر ان کے لمبے بال اور لگا ہوا ہے پورے میں خون ہاتھ میں ہے ایسی کلاری جیسے دیکھنے کے بعد لگ رہا ہے کہ بھائی سندیپ ریڈی وانگا ایک الگی لیول پر اس فلم کو بنا رہے ہیں جس فلم کے اندر آپ کو کہانی دکھائی جانے والی ہے کہ رنویر کپور کے پتا کا ہو گیا ہے گینگشٹر ورلڈ میں مردر جس کا بدلہ لینے آیا ہے رنویر کپور جو بنے گا کافی بڑا گینگشٹر لیکن اس سے ہی بڑے گینگشٹر ہوں گے باوی دول جن دونوں کے بیچ ہوگا فیس آف اور یہ فیس آف دیکھنے کے لیے آپ کو زیادہ انتیجار نہیں کرنا جو انتیجار آپ کا ختم ہوگا گیارہ آگست دو ہزار تھے اس کو اور یہ فلم ویدیو کو پین انڈیا ہی ریلیز ہوگی یعنی کہ ہندی تیلگو تمیل کا نڈا ملی علم باس آمیں دوستو آتے ہیں نمبر فور پر تو نمبر فور پر ہے جیلر جیلر ایک ایک ایکسنٹ کرام تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکشن دے رہے ہیں نینسن ڈلیپ کمار جس کے لیڈ رول میں آپ کو رجنی کانت سیوہ راج کمار سنیل جیکی سروب موہن لال سر بنایا جا رہا ہے کیونکہ اس فلم کو جو پہلے ریلیز کیا جانا تھا وہ چودہ پر آرکل ریلیز کیا جانا تھا لیکن اس فلم کا لیولی اتنا لارج ہو گیا کہ فلم کو کافی ڈیلے کر دیا گیا تو بھائی ہمیں فلم چاہیے جبردست جس کے لیے تھوڑے دن اور لے لو تو آپ کو دادو اس فلم کے اندر آپ کو رجنی کانت ایز جیلر کے رول میں دکھائیں دیں گے لیکن وہ آرجینل جیلر نہیں ہونے والے ان کی ایک الگی جیل ہونے والی ہے یعنی ان کی لائف کی خود کی جیل خود ہیں وہ اپنی لائف کے جیلر اور کیسے بھائی ان کا یہ ایکسن اور دھما کا ہمیں دیکھنے کو ملے گا جس فلم کو پین انڈیا لیول پر بنایا جا رہا ہے تو یہ فلم پین انڈیا ہی ریلیز ہوگی جو کی چودہ اپریل کو ریلیز ہو رہی تھی بٹ اب اس فلم کو سمٹ دو ہزار تیس میں ریلیز کیا جائے گا تو کون کون اس فلم کے لیے ایکسائیٹڈ ہے مجھے ضرور بتائے گا کیونکہ میں کافی زیادہ ہوں یعنی جیلر کے لیے بات کروں نے اس فلم جو ہونے والی دس ایرہ دس ایرہ ایک ایکسن تھریلر فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائر ایکسن دے رہے ہیں جس کے لیے دول میں آپ کو نیچول اسٹار نانی کیرتی سریز اور سمو تھیرکھا نظر آنے والے ہیں اس فلم کا ٹیزر ٹریلر آ چکا جو دیکھنے میں ساندار اور واقعی میں لا جواب لگ رہا ہے جہاں پر آپ کو کانی دکھائی جائے گی ویرہ پلی گاؤں کے لوگوں کی جو کوئلہ خدانوں میں کرتے ہیں کام لیکن امیر لوگ کرتے ہیں ان پر کافی اتیاچار اب ان امیر لوگوں کے خلاب کھڑا ہوا ہے دھرانی نام کا ایک بندہ جو ان کی بجائے گا وینڈ اور وہ بنے گا اس گینگ کا سب سے بڑا مخیہ جو لگائے گا ان لوگوں کی وارٹ اور یہ وارٹ ہمیں دکھائیں دے گی تیس مارچ کو جی ہاں دوستو جس فلم کو پین انڈیا ریلیز کیا جائے گا جو ہندی تامل تیل کو کنڈا ملی علم باسا میں ریلیز ہوگی دوستو آتے نمبر ٹو پر تو نمبر ٹو پر ہے بھولا بھولا ایک گینگ سٹر ایکشن تھریل فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائر ایکشن دے رہے ہیں اجے دیوگن جس کے لیڈ رول میں آپ کو اجے دیوگن خود نظر آئیں گے تب وہ ابھی سیک بچن املا پول جیسے کلاکار دکھائیں دینے والی اس فلم کے ٹیزر ٹریلر بھی آ چکے ہیں ٹیزر تو دھماکے دارتے ہیں اور ٹریلر بھی لا جواب رہا تھا جہاں پر آپ کو کانی دکھانے کو ملنے والی ہے بھولا نام کے ایک بندے کی جو کیسے گینگ سٹر سے بھائی سب ایک عام آدمی بن جاتا ہے لیکن اسے پھر سے گینگ سٹر بننے پر مجبور کرتے ہیں کچھ لوگ جن کے قارن وہ بنتا ہے پھر سے ایک بہترین دھماکے دار ایکسن والا گینگ سٹر اور یہ گینگ سٹر ہر کسی کی تباہی مچا دیتا ہے اور ہر کسی کو رولات دیتا ہے تو یہ فلم میں آپ کو دیکھنے کو ملنے والی ہے جلد جو کی تیس مارچ دو ہزار تیس کو یہ دیکھنے کو ملے گی سینیما گروہ میں دوستو آتے نمبر ون پر تو نمبر ون پر ہے کب جا کب جا ایک گینگ سٹر پیریڈ ایکسن ڈراما فلم ہونے والی ہے جس فلم کو ڈائریکسن دے رہے آر چندرو جس کے لیڈ رول میں آپ کو اپندر کچھا سدیب سیریہ سرن اور بھی کافی سارے کلاکار دکھائیں دیں گے اس فلم کا ٹیزر ٹریلر بھی آگ لگا چکے ہیں بھوال مچا چکے ہیں جہاں پر آپ کو کہانی دکھائے جائے گی کہ مافیا ورلڈ کے اندر کیسے ایک ستندر سینانی کا بچہ فاض جاتا ہے لیکن بھائی اس کے ہیں کچھ ادیشے کچھ لکشے جنہیں پرابت کرنے کے لیے اسے مافیا بننا پڑے گا اور ان مافیاوں کی بینڈ بجا کے انگریجو تک کی بینڈ وہ بجائے گا اور مافیا ورلڈ میں اپنا نام کمائے گا یہ سب دکھائے جائے گا اس فلم کے اندر جہاں پر کچھا سدیب بھی آپ کو اسپیکٹر کے رول میں دکھائیں دیں گے جس فلم کو ریلیز کیا جانا جلد ہے یعنی کی سترہ مارچ دوہ جار تیس کو یہ فلم آرہی ہے جسے پین انڈیا ریلیز کیا جانا ہے پہلے اس فلم کو دیکھو سات آٹھ باسوں میں ریلیز کیا جانا تھا لیکن فیلال یہ پانچ میں ہی ہو رہی ہے یعنی کی یہ کناناتا ملتے لوگو ہندی اور ملی علم باسہ میں ہی آرہی ہے سترہ مارچ کو سینیما گھروں میں تو یہ تھی وہ دس گینگشٹر فلمیں جو آرہی ہیں دوہجار تیس میں ویسے تو کافی ساری آرہی ہیں لیکن میں نے دوہجار تیس کی کنٹینیو کی ہیں اگر آپ بھی اس کا پارٹ 2 چاہتے ہو جو دوہجار 24 میں ہے تو کمنٹ کر دیں ملتا ہوں نیسٹ ویڈ نیسٹ اپ ڈیٹ کی ساتھ جب تک لئے بائی بائی دوستو